اقول الخناء آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ میرے گھر کا ہے یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں گھر کا ہے جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی میرا تعلق ایک ذمہ دار گرانے سے انیس سو ایک آسٹھ میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والے ٹریکٹر لے کر آئے چودہ ہزار کا تو بڑی ہل ہل ہو گئی میرا لبک چودہ ہزار ٹریکٹر لے آئے چودہ ہزار ایک ہزار کوئی نہیں دیکھتا تھا تو چودہ ہزار کا ٹریکٹر وہ تو سارے دھوم مچ گئی میرا لبک چودہ ہزار ٹریکٹر لے لے آئے تو وہ بیل ہوتے تھے ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تو ایک دو دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا تیسرے دن ان کا میرا صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں داند جڑھا بے لے تا چارہ نہیں پٹھے نہیں کھا رہا تو اببہ انہیں مرحوم نے بلایا ڈاکٹر اس نے دیکھا انہوں نے کہا جو کوشن ہے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں تو یہ پہ چارہ کیوں نہیں کھا رہا تھا ایک پتہ کوئی تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب تو والی صاحب مرحوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جا اس کو اٹھا کے لاؤ اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندھا ہے تو ایک ہمارا نوکر تھا اللہ دیتا قسائی تو اس کو دیتو قسائی کہتے تھے اب بھائی نے کہا جی اے ہے دیتو اے اوریا اس کو بھولایا بیل کے سامنے بٹھایا جوتا اتارا اور پانچ سات اس کے سار میں مارے تھا 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 کہنے جی پٹھے پاؤ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں گھر کا سنی سنی نہیں سنا رہا ہوں اپنے گھر کی بتا رہا ہوں اب بھائی نے کہا ایک ہی جادو ہے وہ نے کہا جادو نہیں ہے یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کہ میں تا چنگا بھلا کام دے رہا آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلیح ہوگی میرا بدلہ ہو گیا اور اس پٹھے کھا لے عزت نفس تو جانور بیچ آتا ہے